اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ کے چار بڑے فرشتوں میں سے آج ایک اور فرشتے حضرت اسرفیل علیہ السلام کے بارے میں ان کے کام ان کی ذمہ داریاں ان کی جسامت اور قرب قیامت کے وقت ان کے اہم کردار یعنی سور فوکنے کے بارے میں ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم ہی لوگ باقف ہیں دوستو حضرت اسرفیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں آپ کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان صرف سات نوری پردوں کا فاصلہ ہے اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زدہ قریب حضرت اسرفیل علیہ السلام پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے جس کے معنی کسرت اور زیادتی کی ہیں اور یہ لفظ ان کے بارے میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہیں تو دوسرا مغرب میں اور تیسرا پر انہوں نے اپنے اوپر ڈھاپ رکھا ہے جبکہ ان کا چوتہ پر ساتھوی زمین کے نیچے ہے اس سے آپ ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا فرشتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے پیدا کیا ہے تب سے ان کی ذمہ داری سور پھوکنے پر لگا دی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے رکھا ہے وہ شیشے کے موٹی سے بنا ہوا ہے اور اس میں اتنے سراخ ہیں جتنے کی قیامت تک آنے والی روحیں اور کسی ایک سراخ سے دو روحیں نہیں نکل سکتی جبکہ اس کے دہانے کامو اتنا بڑا ہے جہاں پر آپ نے مو لگا رکھا ہے کہ جتنا اس پوری زمین و آسمان کی گولائی ہے صرف دوستو اس سور کے سائج کو سمجھ کر آپ ان کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کامو سور کے قریب ہے اور نظریں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے اور میں سور پھونک دوں جب سے یہ پیدا کیے گئے ہیں اسی وقت سے بنا پل کے جھبکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے ہی اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی آدھی سے مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سزدہ کیا اور اس کا انام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ پورا قرآن قریب ان کے ماتھے پر لکھ دیا گیا جو ان کے لیے ایک بہت بڑا انام اور اعجاز تھا اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے وجہ سے سب سے پہلا حکم لوہ محفوظ پر لکھا ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دے گا اس وقت ہر زندہ چیز لرز اٹھے گی لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے وہ مدھوش ہو اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں اور باپ کو نہیں پہچانے گا پس جس دن سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشدار ہی رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات موچیں گے یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کو سنکر شیطان اس کے چیلے ایسے بھاگ کھڑے ہوں گے اور پرہ لینے کی کوشش کریں گے اس دن وہ لوگ دیکھیں گے جو اس کائنات کو محص صرف اتفاق قرار دیتے تھے مگر اس روز ان کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار سے نکل کر گرنا شروع ہو جائیں گے زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بکھرنے لگے گی سمندر میں آگ لگ جائے گی وہ یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے ہر طرف اندھیرہ چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنہ ہو جائے گی اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی اسے ایسے ہی لپیر دیا جائے گا جیسے یہ تخلیق سے پہلے تھی حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنہ ہو جائے گی باقی رہے گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کل من علیہ فان زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنہ ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی اللہ رب العالمین فرمائے گا آج بادشاعت کس کی ہے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا پھر وہ سور پھوکیں گے اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی خبروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے گی اور کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پربردگار ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور سرادہ سرادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا آپ سے نقش ویڈیو میں اپنا رشداروں اور گردن با کے تمام لوگوں کا بہت خیال لکھی گا جب تک کے لیے اللہ حافظ